وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفت منقے سوال سود ربا اور بیاز کے سلسلے میں تھا کہ ایک کمپنی سودی پیسے سے قائم کی گئی اس میں ایک شخص نے ایگریمنٹ تیار کیا دوسرے شخص نے جمع کیا اور تیسرے شخص نے ایکاؤنٹ لکھا چوتھے شخص نے تمام حسابات کو چیک کیا اور پھر سائن کیا کیا یہ تمام کے تمام لوگ سود کے جرم میں شریک ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سود بیاز ربا گناہ کبیرہ میں سے ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے اور سود لینے والا کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا اور گواہی دینے والے لانت کے حق دار ہیں ملعون ہیں اور یہ چاروں کے چاروں اس گناہ میں شریک ہیں ایگریمنٹ تیار کرنے والے پیسے جمع کرنے والے ایکاؤنٹ لکھنے والے اور تمام حسابات کو چیک کر کے سائن کرنے والے تمام کے تمام اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدائی وقالہم سوا صحیح مسلم کتاب المساقات باب لعن آکل الربا وموکلہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاون انٹھانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور پر اور سودی مال کھلانے والے پر لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا یہ تمام کے تمام برابر ہیں ہم سوا تمام کے تمام گناہ میں اور لعنت میں برابر کے شریک ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا انی تصفحت کتاب اللہ و سنة نبیه صلی اللہ علیہ وسلم فلم ار شیئن اشر من الربا لئن اللہ اذن فیه بالحرب تفسیر القرطبی جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چون سٹھ مغنی المحتاج جل نمبر دو صفحہ نمبر بائس تفسیر المحیط تفسیر البحر المحیط جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انچاس امام مالک نے کہا میں نے کتاب و سنت کو کھنگال ڈالا لیکن سود سے زیادہ برا کسی پاپ کو نہ پایا کیونکہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کیا ہے اعلان جنگ کیا ہے اور یہ خلاف انسانیت بھی ہے لوگ اس کو یہودیوں کے آئینے سے دیکھتے ہیں ورنہ سود کی قباحت اور خلاف انسانیت ہونے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا یہ سماج کا دشمن کاروبار ہے غریب کو کنگال بناتا ہے اور امیر کو امیر ترین بناتا ہے اس لیے سودی کاروبار کرنے والوں کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور غریبوں کا خون نہیں چوسنا چاہیے اور جو رچ پرسن ہوتا ہے وہ بینکوں سے معافی مانگ لیتا ہے اور جو پور پرسن ہوتا ہے وہ پائی پائی کا حساب چکتہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر سود کی قباحت شناعت اور برائی کو جاننا ہو تو غریب ملکوں کے عوام کو دیکھو کس طرح سے وہ اس چکی میں پیسے جا رہے ہیں مالدار لوگ عربوں کھربوں کی معافی سے مالدار بن جا رہے ہیں اور غریبوں کو زمین تک بیچنی پڑتی ہے سود چکانے میں کیا یہ خلاف انسانیت نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت کو مٹانے میں سودی بینکوں کا بڑا رول ہے یہ سراسر فریب ہے فراد ہے اور دھوکہ ہے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں موسیقی